بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محبی وطن پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے خیال میں اس تصویر میں یہ وہی شخص ہے بغیر شرٹ والا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے تو یہ وہی لگ رہے ہیں کپڑوں کے ساتھ تو یہ مجھے پہچان میں بھی نہیں آتا اب آج اس نے جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور عوام مزاک اڑا رہی ہے کہہ کے لگا رہی ہے اور کچھ لوگ تو بڑی آپ کہلیں گے گالیاں نکال رہے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھنے کے بعد اب یہ کہتا ہے جی کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے احساسوں اور صادق اور امین ہونے کا ثبوت دے یہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے عمران خان صاحب سے کہ اپنے صادق اور امین ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے اور اپنے جو ہے وہ احساسوں کے بارے میں بھی بتائے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ شخص بغیر شرٹ والا اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے پیارے پاکستانیوں آپ مجھے یہ بتائیں اس کا بنتا ہے خان صاحب سے ڈیمانڈ کرنا جو حرکتیں اس نے کی ہیں اور جس طرح کی حرکتیں اس عمر میں اس بندے نے کی ہیں اس کو تو سیاست چھوڑ کے میں تو سمجھتا ہوں ملک چھوڑ کے جا وہ کہیں ایسے ملک میں چلے جانا چاہیے تھا جاں اس کا پتہ بھی نہ ہوتا کہیں چھپ کے باٹھتا جو گل اس نے کھلائے تھے گورنر سندھ ہوتے ہوئے اور جس طرح کی حرکتیں یہ ہوتیل میں کرتا رہا ہے اور جس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس کی لیک ہوئی ہیں کوئی رتی برابر بھی شرم غیرت نہیں ہے اس شخص میں کہ کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ میڈیا پہ آیا ہے اور آکے خان صاحب سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی صادق اور امین ہونے کا ثبوت دو اپنے احساسوں کے بارے میں بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ احساسیں کہاں سے آئے ہیں سبحان اللہ یہی قیامت ہے پیارے پاکستانیوں اور قیامت کیا ہونی ہے کہ اس طرح کے شخص جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے ایک گندہ غلیز بے شرم انسان جو ایکسپوز ہوا پوری پاکستانی عمام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے وہ ایک صادق اور امین لیڈر سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے خان صاحب تو صادق اور امین ہے سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور جو ہے وہ امین ڈیکلیئر کیا تو تو کون ہوتا ہے بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دے اپنا حرکتیں دیکھ اپنا ماضی دیکھ کہ بھائی شرم کر بھائی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اس شخص کو اور اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے آپ اس کی اس ڈیمانڈ پر کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کرنی ہے اس حمزہ ککڑی کے بارے میں آج ان کی پیشی تھی جی لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں اس کی بھی اور اس کے ابا حضور شہباز شریف کی بھی دونوں کی پیشی تھی باب بیٹے کی منی لانڈرنگ کیس میں اور شہباز شریف نے کہا جی کہ میری تو سرکاری مصروفیات ہیں میں تو نہیں آسکتا آگے پیچھے وہ یہی وزیر اعظم اس میں گسا رہتا ہے آج وہ بھائی صاحب جو ہے ادھر دورے پہ نکل گیا جہاں سے لاب آیا آج کے دن جو دن پیشی تھی اور حمزہ شہباز نے کہا جی جس طرح ابا کہتے تھے میرے کمر میں درد ہے ایمبیولنس میں لیٹ کے عدالت میں جاتا تھا خان صاحب کے دور میں حمزہ شہباز نے آئی کہا جی میرے کمر میں درد ہے تو لہٰذا میں نہیں آسکتا پیشی پہ آج پیشی تھی تیس جولائی کو تو وہ پھر پیشی اب آگے ملتوی ہوگی ہے سات سپٹمبر تک ایک مہینہ اور سات دن دے دی ان کو اور جاؤ موجہ کرو تسی کسی دوسرے آپ کہہ لیں کہ ملزم کو جو ہے اس طرح سے کبھی بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا اور اگر ٹائم دیا بھی جاتا تو اس کو پکڑ کے سیدھا جیل میں لے کے جاتے ہیں اور جیل سے عدالت اور عدالت سے پھر جیل اور یہ باہر دن دن آتے پھر رہے ہیں تو کہنے کا مقصدی ہے کہ وزیر اللہ بننا کے لیے یہ بالکل ٹھیک تھا فٹ فارٹ تھا اس کے الیکشن کے لیے بالکل ٹھیک تھا سمبلی میں جا کے جھگڑے کرنے کے لیے یہ ٹھیک تھا چودری پرویز علائے کا ہاتھ ٹڑوانے کے لیے بالکل ٹھیک تھا لیکن آج جب اس کو عدالت میں بلایا گیا تو کہتا ہے میری کمر میں درد ہے بڑا شدید قسم کا درد ہے میں ہلوی نہیں سکتا لہذا میں عدالت میں نہیں آ سکتا اور اببہ نے تو ویسے ہی جو ہے وہ یہاں سے جہاز پکڑا وہ بھاگ گیا یہاں سے بلوچستان کہتا جی میں تو سرکاری مصروفیات پہ ہوں آئی نہیں سکتا تو دونوں باپ بیٹے نے اچھونا لگایا عدالت کو اور عدالت نے بھی سینتیس دن جو ہے وہ سمات آگے ملتوی کر دیے بندہ ہوتا ہے ایک دو دن آگے کرتا چار دن آگے کرتا اب سینتیس دن تک یہ دن دناتے پھریں کہ کوئی پروائی نہیں ہے فرد جرم آج ان پہ آیا جو ہے وہ آئی دونی تھی تو ایک بار پھر جو ہے وہ ان کے کمر کے درد شروع ہو گئے ہیں اور یہی جب زرداری کو بلائے جائے گا آپ دیکھ لانا یہ ویلچئر پہ آئے گا یا پھر آئے گا ہی نہیں اس کا بھی جو ہے کمر کا درد شروع ہو جانا ہے اور گوڑے زرداری کے ویسے فارغ ہو گئے ہیں جس طرح کی حرکتوں میں جو ہے وہ لگا رہا ہے ساری زندگی تو گوڑے اس کے ویسے ہی جواب دے گئے ہیں آگے پیچھے حرکتیں کرنے کے لیے لوگ ٹھیک ہیں حکومتیں توڑنے کے لیے پیسے چلانے کے لیے لوگ خریدنے کے لیے وہاں پہ یہ بالکل صحیح ہوتے ہیں جب عدالتوں میں بلائے جاتا ان کے گوڑے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں ان کی کمر ان کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے تو ایک یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آج ایک بار پھر ہی عدالت کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں باپ بیٹا دونوں اس کے علاوہ بات کرنی ہے سپارس جانزیب سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کی انیلسٹ ہیں تیزیہ نگار ہیں صحافی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو مجھے بڑی اچھی لگی اور ہر پاکستانی کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے ٹویٹ ان کی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے جو اب اپنی ٹویٹ میں کیا کہا ہے پارس جانزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستانی روپیہ ایشیا کی بدترین کرنسی بن چکا ہے ایک بھارتی روپیہ تین پاکستانی روپیوں کے برابر رہو گیا اس وقت ایک بنگالی ٹکا دھائی پاکستانی روپیہ کے برابر افغانی کرنسی بھی پاکستان سے بہتر ہے ایک ایٹمی ملک کی یہ حالت کرنے کے تمام ذمہ داروں کو اللہ تباہ و برباد کرے آمین دیکھ لیں پیارے پاکستانیوں وائد ایٹمی طاقت ہیں ہم مسلمان دنیا کے اور ایشیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چائنہ کو آپ دیکھ لیں ادھر انڈیا کو دیکھ لیں اور ہم یہ تین یہاں پہ جو طاقت رکھتے ہیں ایٹم بوم کی اور وائد اسلامی پاکستانی ملک ہے افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ پچھلے بیس سال جو ہے وہ امریکیوں نے بمباری کی ان کی کرنسی پھر بھی ہم سے بہتر ہے اب ہمارے تین روپیہ اور انڈیا کا ایک روپیہ یہ برابر ہے اس وقت انڈیا کی کرنسی مضبوط ہے ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں نا لوگوں کو تیری ٹکے دی اوقات نہیں تو ٹکے دا بندہ نہیں وہ بنگلہ دیشیاں دا بنگالیاں دا ٹکا بھی جڑا نا ساڑھے تو بہتر اٹھائی روپیہ ہوں پاکستانی تب جا کے ایک ٹکا بنتا تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ویلیو بلکل تو یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت ملکے کرنسی جو ہے وہ بلکل گر چکی ہے ڈالر جو ہے وہ دو سو پچاس روپیہ کا جو ہے وہ اس وقت ہو چکے ہیں اور کریڈٹ کس کو دینا ہے یہ آپ لوگ بتائیں اور اب آرمی چیف کو کالیں کرنی پڑ رہی ہیں جی امریکنز کو سیدھ اسی بات ہے ان کے نائی وزیر خارجہ کو کال کر کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالو اور ہمیں جو ہے نا وہ کرزے کی کس دی جائے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی اب یہ آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے کہ وہ جا کے دباؤ ڈالوائے یا ادھر فون کرے یا ادھر کرے تو یہ سپیس تو خود یہ کریئٹ کر رہے ہیں نا سیاست دان آرمی چیف کا تو یہ کام ہی نہیں تھا خان صاحب نے بھی کہا لیا ہی کہا آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں تھا تو یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیوں سپیس دے رہے ہیں آرمی کو آرمی چیف کو کہ اس کو یہ ٹیلی فون کرنے پڑے ہیں یہ کام کس کا تھا یہ کام تھا اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کا اور سب سے بڑھے کہ یہ کام تھا اس وقت کے فورن منسٹر کا اس کا کام یہ ہی ہوتا پھیرے لگانا باہر جانا لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا ملک کے جو ہے وہ مفاد میں کام کرنا ملک کے لیے جو ہے وہ بہتری لے کے آنا انویسمنٹ لے کے آنا یہ فورن منسٹر کا کام ہوتا ہے اور اس وقت آپ کے فورن منسٹر کون ہے بلاول زرداری آپ انڈیا کا فورن منسٹر اٹھا کر دیکھیں نا وہ 1977 1977 میں جو ہے وہ اپنی فورن سروس میں آیا تھا انڈیا کی جس طرح یہاں سی ایس ایس آفیسر ہوتے ہیں اس طرح ان کے بھی بیورو کریٹ ہوتے ہیں وہ 77 میں جو ہے مقابلے کا امتیان پاس کر کے جو ہے وہ فورن سروس میں آیا تھا اور انڈیا کے کافی سارے ایسی جو ڈیلز ہوئی دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کے اندر جو ہے اس بندے کا جو ہے ہاتھ تھا اس کی اسی جو ہے وہ ساری چیزوں کو سراتے ہوئے انڈیا نے جو ہے اس کو اپنا فورن منسٹر بنایا پکا بندہ تھا پرانا بندہ تھا بڑی اس نے ڈیلز کرائی ہوئی تھی اور ایک آپ کہہ لیں کہ آلہ درجہ کا پائے کا جو ہے وہ آفیسر تھا اور اس کی ساری خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فورن منسٹر بنایا گیا اور ہمارا فورن منسٹر کون ہے بلاول اس نے کون سے تیر مارے ہیں کون سے پاکستان کی جو ہے وہ ڈیلز کروائی ہیں دوسری ملکوں کے ساتھ کون سے انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آیا کون سے اس نے تعلقات جو ہے وہ بہتر کرائے ہیں یا بہتر کرائے ہیں یا پاکستان کیلئے بہتری لے کے آئے بلاول یہی سے آپ اندازہ لگا لیں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اب انڈیا کا اتنا پڑا لکھا اتنا پرانا اتنا تجربے کار اتنی ڈیلیں کرانے والا وہ فورن منسٹر اور ہمارا بلاول جو پہلی بار دوہزار اٹھارہ کو اس نے الیکشن لڑا اور اپنے نانے اور ماں کی وجہ سے اور دھانلی کی وجہ سے اس کو ووٹ مل گئے ایم این نے بن گیا برالمی سے عزیز کے نتیجے میں یہ ایک ایمپورٹڈ حکومت آگئی اس کو فورن منسٹر بنا دیا اور فورن منسٹر والے اس کے کوئی کام ہی نہیں ہے یہ جو آرمی چیف نے وہاں کال کی یہ بلاول کا کام تھا کہ یہ امریکہ جاتا وہاں پہ ملاقاتیں کرتا ان کے ہائی اوفیشلز کے ساتھ اور وہاں سے جو ہے وہ کسی طرح سے ڈیل کر گئی اور پاکستان آتا تھا کہ ایم ایف جب ہمیں پیسے دیتا یہ آرمی چیف کالیں کرنے پہ لگا اور بہت زیادہ وہ بندہ ایکٹیو ہے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہے میں آپ کو ریکمنٹ بھی کروں گا نسیم زہرہ سائب آیا ان کی بھی یوٹیوب پہ چینل ان کی آپ لیٹس ویڈیو دیکھ لیں انہوں نے ساری کانی کھول کے رکھ دیا کہ کون کتنا ایک نیوٹرل ہے یہ حالات ہوئے میں اس وقت جب سیاستدان اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ تو بیچ میں انٹرفیر کریں گے سیدھی سی بات ہے سپیس انہوں نے دیا اور پاکستان بننے کے بعد یہ سیاستدانوں نے اتنی سپیس دے دی وہ اونٹ کو کمرے میں گسا دیا باہر نکال کے دکھاؤ سے تو یہ پیارے پاکستانیوں اس وقت سارے معاملات ہیں بڑا یہ کہہ رہے تھے شہباز سپیڈ ہے اور شہباز سپیڈ کے ساتھ پنجاب کو ادھر لے جائیں گے وفاق کو ادھر لے جائیں گے یوں جائے گا سیدھا اوپر ہیں اسمان پھاڑ کے پاکستان کی ترقی اوپر چلی جائے گی حالات یہ ہو چکے ہیں اس وقت کہ اداروں کو جو ان کے سر براہان ہیں وہ کال کر رہے ہیں اللہ دا باستہ سانو پیسے دیو نیتا ملک سارڈا جیڈا دا دیوالیاں ان لگا جی دیفال سٹیٹ ہم ڈیکلیئر ہو جائیں گے پاس کرزہ دے ہو سانو بائیس بار یہ جا کے ہوا ہے آئی ایم ایف کے پاس بنگلہ دیش کبھی نہیں گیا کوئی ایک آدھ بار وہ بھی گیا انڈیا کبھی نہیں گیا اور پاکستان کو ایسی کیا موت پڑی ہے کہ جی بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس گیا جو بھی حکومت آتی ہے وہ تین چار پھیرے لگا آتی اپنی پائیں سال کی حکومت میں یہی خان صاحب کی حکومت ہوتی اچھا خاصہ روس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہو رہی تھی گندم اور تیل کی تھرٹی پرسنٹ پہ تو وہ دے رہے تھے خان صاحب اور دباؤ ڈالتے کہتے تو وہ چالیس ایم این پھر بعد میں بیان بھی آیا پیوٹن تو ففٹی پرسنٹ پہ بھی آ گیا تھا یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ خان صاحب کو واپس لے آؤ ہم آپ کو ففٹی پرسنٹ پہ جو ہے نا وہ تیل دیتے ہیں سستہ تو آپ اندازہ لگائیں خان صاحب کی حکومت میں ڈریڈ سو روپے پہ پیٹرول تھا اور خان صاحب وہ ففٹی پرسنٹ کی وہاں ڈیل کر کے آ جاتے تو یہی ایک سو پچاس روپے والا تیل آپ کو ستہ رسی روپے سو روپے میں مل جاتا جو اس وقت اٹھائیس روپے کا ہوا ہوا ہے اور مہنگائی بھی کافی کم ہو جاتی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی بجلی کی کی اور اس بار جو بجلی کے بل آئے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں میں بھی کل سے صدمے میں ہوں اس کی سزا عوام کو مل رہی ہے اور پیسہ وہ اب عوام کو چکانا پڑے گا دیکھیں آگے جو ہے یہ لوگ کتنے تماشے لگاتے ہیں آگے تھے سارے کٹھی ہوکے اس فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو وزیر بنوا دیا اس کو بھی کچھ نہیں آتا جاتا تھا جس نے کبھی ایک غسل خانہ نہیں بنایا وزیر معاصلات بنا دی اس کو بلاول کو لے لیں پانی آتا ہے تو زیادہ آتا ہے کاپے ٹانگ رہی ہیں پانی آ جاتا ہے سلاب آ جاتے ہیں سکھر میں برف باری ہو جاتا ہے اس کو جو ہے ان لوگوں نے فورن منیسٹر بنا دی انہیں کھوتے دا سیر بیرول لے کے آنا انہوں کیسے نے روپئیہ نہیں دینا اسی طرح سے یہ شباز شریف کو دیکھ لیں ان دونوں نے وفاقی وزیر بنوایا اپنے بچوں کو فضلو نے اور یہ زرداری نے شباز شریف نے بولا جی ساڑی سیٹا زیادہ ہے نسی تاہ وزیر اعلیٰ بنوایا وہ پھر دو بار زور زبردستی ہمزہ کو وزیر اعلیٰ بنوایا وہ عدالت نے اٹھا کہ اس کو باہر پھینکا کڑ ہوئے نو اتھو آج اس پر فردہ جو رمائی دونی تھی وہ کمر درد کا بانا بنا کہ جی میت نہیں آسکتا سماتہ پہنچ گئی انہیں سنتی دن اگا سات سپٹمبر تک تو یہ ڈراما چل رہا ہے ملک میں جب اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی نہ اکل ہے نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ سیرت ہے نہ کوئی تھنکنگ ہے نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے نہ کوئی اوریٹر والی بات ہے نہ بات کرنی آتی ہے غلامی والی سوچ ہے بخاریوں والی سوچ ہے تو ملک کا تو یہی حال ہوگا اور حال اس وقت ایک ہی ہے فریش الیکشنز خان صاحب ٹو چھڑ میجورٹی لیں حکومت میں آئیں اور ملک کو سنبھال لیں اس کے علاوے اس وقت کوئی اور حال نہیں ہے اور یہ ابھی بھی اپنی بغیرتیوں پر لگے میں آج یارہ سٹیفے منظور ہو گئے ہیں ابھی نیا الیکشن ہوگا پھر اس پر الیکشن ہوگا یارہ سٹیفے اور منظور کر لیں گے پھر جو ہے ان پر الیکش اسی طرح سے دو دو مہینے کر کے جو ہے نا کام کو آگے کھینجتے جائیں گے اور اگست دو زر تیش ساگ ہماری حکومت ایسی چلتی جائے گی یہ ان کے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے فواہ چوزری نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اگلے ایک دو روز میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ شباز شریف کی جو ہے نا کس دن بازو مرود نہیں ہے یا اس کو کس دن ہم نے لات مارنی ہے جو کرسی سمیت وزیراعظم ہوں سے باہر جا کے گرے اگلے دو دن میں پی ٹی آئی نے غالباً فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس دن کرسی سے اتارنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ